تو دوستو کچھ باتیں ہیں جو مجھے کہنا بہت جروری ہے جب جب میں نے نرندرہ موڈی جی کے لیے ایک ویڈیو بنائی ہے جب نرندرہ موڈی جی آسٹریلیا سیڈنی میں جا کر انہوں نے جو سپیچ دیا تھا لیٹسٹ میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی تو دیکھیں بہت سارے ہندوستان سے جو مسلمان پائی ہیں ہمارے وہ فیس بک پہ تو جیدہ تر گالیا ہی نکالتے ہیں اور ہستے بھی ہیں جب بھی میں نرندرہ موڈی جی کے لیے ویڈیو بناتا ہوں آج ان کے لیے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں دوستو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا کلپ ہے دوستو پاکستان سے ہے پاکستان کے مسلمان جو نرندرہ موڈی جی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے بلے ہی وہ یوٹیوب کے لیے ہو ان کا بلے ہی ان کے پیسو کا مسئلہ ہو لیکن ہم بات کرتے ہیں پرسنیلیٹی کی کہ نرندرہ موڈی جی کی پرسنیلیٹی کیا ہے موڈی صاحب کا آسمانوں پر نام لکھا جا رہا ہے کسی ملک کے وزیراعظم جو ہیں وہ موڈی صاحب کے پاؤں چھو رہے ہیں امریکن جو صدر ہیں وہ موڈی صاحب کو پروٹوکول دے رہے ہیں اور موڈی صاحب کو بوس کہا جا رہا ہے بگ بوس جو ہوتے ہیں نا انہیں بوس کہا جا رہا ہے اور یہ بھی بات کروں گا کہ ان مسلمانوں کو جو ہندوستان میں رہتے ہیں جو نرندرہ موڈی جی سے ہیٹ کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں وہ سکتا ہے بہت سارے ہندو بھی ہو جو نرندرہ موڈی جی کو سپورٹ نہیں کرتے ہو پارٹی کے لحاظ سے دیکھیں پارٹیاں جو ہوتی ہے کوئی پارٹی کسی کو سپورٹ کرتی ہے کوئی پارٹی کسی کو سپورٹ کرتی ہے لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سپیشلی ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں بہت سارے پاکستان سے بھی پہلے تو پاکستان سے یہ مسئلہ تھا بولتے تھے کہ بھائی تیرا تو پتہ ہی نہیں تیرا درم کون سا ہے تُو نے نارندرہ موڈی جی کا نام کیسے لیا یہ پچھلے چار پانچ سال سے یہ ڈراما تو چل رہا تھا اب ہوا یہ کہ پاکستان سے لوگ جو ہے وہ نارندرہ موڈی جی کی تاریفیں کر رہے ہیں چلو وہ وہاں پہ بیزی ہو گئے اب ان کے مو بند ہو گئے کیونکہ وہ ہمیں ہمارے آگے بھونگتے تھے ہم تو دورے ان کو پتہ یہ بندہ دورے کچھ کر نہیں پائے گا اب ان کے آج پاس جو لوگ نارندرہ موڈی جی کی تاریفیں کرتے ان پہ نہیں بھونگ سکتے ان کو پتہ ہے کہ وہ بھی پاکستان میں رہتے ان کو کچھ بولیں گے تو ان کے گھر جا کے ان کا پجامہ پھار دیں گے تو چلے ان کو تو چھوڑے اب میں ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ نارندرہ موڈی جی ہندو ہے اور ہندوستان کا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے تو بھائی یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہندوستان میں مسلمان ہیں تو بھائی ہندووں کو پیر کے نیچے کچھل دو ہم کو بننا چاہیے بھائی دیکھو امریکہ میں لنڈن میں یورپ میں پوری دنیا میں آسٹریلیا میں کہیں بھی آپ چلے جاؤ سرکار کوئی سی بھی ہو فلائگ وہاں کا کوئی سب بھی فلائگ ہو اس کے نیچے ریتے سب برابر ہیں کلم بھی رہتے ہیں اسٹین بھی رہتے ہیں وہاں پہ ہندو بھی رہتے ہیں وہاں پہ یہودی بھی رہتے ہیں وہاں پہ سارے جتنے بھی درم مجب ہے سب لوگ رہتے ہیں وہاں پر لیکن کیا ہے کہ آپ لوگوں کے دماغ میں جو مسالہ برا ہوا ہے نا یہ مسالہ پاکستان کی طرف سے برا ہوا ہے لیکن دڑائی جگڑے ہر دیش میں ہوتے ہیں مسئلے مسائل ہر دیش میں ہوتے ہیں لیکن ہمارے دیش کو لے لیجی آپ سب مسلمان ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ ایک پشتو لینگویچ ہے ایک دری لینگویچ ہے یہ دری لینگویچ اور پشتو لینگویچ کے جو لوگ ہیں نا یہ تھوڑے الگ سوچ کے ہیں ان کی پارٹیاں بھی الگ الگ چوس کرتے ہیں یہ بھی کبھی کبھار آپس میں لڑتے ہیں اسی طرح ہر دیش کے اندر پاکستان میں آپ چلے جائیں تو بھائی پٹان مہاجر بیچ میں لڑتا ہے وہ اردو سپیکنگ پنجابی یہ سب آپس میں لڑتے ہیں بلوچ وغیرہ سب آپس میں لڑتے ہیں اب اگر ہم ہندوستان کی بات کریں ہندوستان میں دیکھیں مسلمان اور ہندو رہتے ہیں تو جہاں جہاں نجدیک رہتے ہوں گے تو بھائی ایسے لوگ ہوں گے جاہل گوار امپڑ لوگ ہوں گے دونوں طرف سے جو لڑنے کی کوشش کریں گے اور لڑنے کے بعد ایسے لوگ بیچ میں آتے ہیں جنہیں درم مجھب کا نام دے کے پڑاوا دیتے ہیں اور دنیا کے آگے کچھ اور دکھاتے ہیں اور اس میں سب سے بڑا رول ہوتا ہے پاکستان کا کہ اگر لڑائی کرکٹ پہ ہو گئی گلی میں دو بچوں کے ماں باپ نکل آئے تو پاکستان اس کو بڑا چڑھا کے اس کو میوت کر کے خود باتیں کرنے لگتا ہے کہ ہندو مسلم کے بیچ میں پڑا ہو گئے تو میں کہتا ہوں صرف ہندوستان کے مسلمانوں سے کہ نرندرہ موڈی جی کی ریسپیکٹ کرو یہ ایک ایسا پی ایم ہے جو دنیا میں ہے میرے کو نہیں لگتا کہ اس ٹائم پوری دنیا میں کسی دیش کا ایسا پی ایم ہوگا اتنا کھول مائنڈ بھائی اتنا کھول مائنڈ آدمی اتنی ڈیموکریسی اتنی آجادی جو ابھی ہندوستان میں ہے میں ان لوگوں کو بولتا ہوں یہ جو سرکار کو نرندرہ موڈی جی کو یا پھر کسی بھی سرکاری آدمی کو بلے ٹریفک ہی کیوں نہ ہو چپڑاسی ہی کیوں نہ ہو ہندوستان میں بیٹھ کے بڑے آرام سے ویڈیو کیمرے کے آگے سڑک پہ گالیاں نکالتے ہیں ذرا نکل کے کسی اور دیش میں نکال کے بتاؤ ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے جتنی ڈیموکریسی ہندوستان کے اندر جتنی آزادی دی ہوئی ہے جنتہ کو میرے کو نہیں لگتا پوری دنیا میں یورپ میں بھی ہے پیرکہ میں بھی ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی تم لوگ کر رہے ہو حد پار کر دیے ہو تم لوگ لیکن سرکار پھر بھی خواہ سرکار کو پتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں میں تو پریشان اس بات سے ہوں کہ دنیا جو ہے وہ نرندرہ موڈی جی کی تعریف کرنے میں تک چکی ہے ابھی پوری دنیا آپ دیکھئے کہ دنیا میں ابھی آسٹریلیا میں سیڈنی میں بوس مانا جا رہا ہے نرندرہ موڈی جی کو بھائی کیا فرق پڑتا ہے نرندرہ موڈی جی ہندو ہے میں مسلمان ہوں اچھا لیڈر ہے دیش کو ترقی دے رہا ہے اور اچھا آپ بولوگے کہ آپ کو ہندوستان دیش سے کیا لینا دینا ارے بھائی اگر ہمیں ان دیش سے لینا دینا نہیں ہے وہ پڑوسی دیشوں کے ساتھ اچھا برطاو کر رہا ہے وہ پڑوسی دیشوں کے ساتھ اچھا رہ رہا ہے سب یہ نہیں کہ افغانستان کے ساتھ بھائی وہ ہر دیش کے ساتھ ساؤت افریقہ ہی کیوں نہ ہو بھائی وہ کوریا ہی کیوں نہ ہو وہ یورپ کنٹریز ہی کیوں نہ ہو کوئی سی بھی کنٹری ہو چاہے وہ مسلم ہو یا نون مسلم ہو لیکن ہندوستان اور ہندوستان میں سپیشلی نرندرہ موڈی جی کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں نا ان دیشوں کے پی ایمز کے ساتھ یا پریزیڈنٹ کے ساتھ بھائی وہ دیکھنے کے لائک ہوتی آپ مجھے بتائیے دنیا میں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے جو امریکہ کے جو بائیڈن کو دیکھے کہ یار آج امریکہ کا جو بائیڈن جو ہے کینیڈا جا رہے دیکھتے ہیں کیسے ملتے ہیں وہ لوگ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ یار لنڈن کا جو پی ایم ہے یا پریزیڈنٹ ہے وہ جا رہا ہے کسی اور کنٹری آسٹریلیا اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن دوستان کا پی ایم جب کسی دیش میں جاتا ہے تو پوری دنیا رییکشن ویڈیوز بناتی ہے تاریفیں کرتی ہے اچھا آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سب یوٹیوب کا چکر ہے یوٹیوب میں لوگ پیسے کماتے ہیں تو یہ آپ کی بے وکوفی ہے آپ جائیے فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں لکھتے ہیں اس پہ تو پیسہ نہیں ملتا ٹویٹر کے ٹویٹ کرنے پہ تو پیسہ نہیں ملتا ویب سائٹ پہ کچھ لکھنے پہ تو پیسہ نہیں ملتا وہ ہر جگہ لکھا جاتا ہے جہاں کسی کے ہاتھ میں کلم ہو کلم تو آج کل سب ڈیجیٹل ہے سب میڈیا ہے یعنی کیا فون کی بارٹ وغیرہ ہے تو وہی سمجھ لو میرا ایکزیمپل دے رہا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں کلم ہے وہ لکھائے گا کہ نریندرہ موڈی جی کون سے دیش گیا اس دیش میں کیا ہوا اس دیش میں کیا نہیں ہوا ارے لوگ پاؤں پڑھ رہے ہیں نریندرہ موڈی جی لیکن میں مسلمانوں کو یہ نہیں بولتا ہوں کہ آپ نریندرہ موڈی جی کے پاؤں پڑھیں کہ اسلام میں تیرے سا نہیں ہے یا بالکل نہیں ہے کہ کسی کے پاؤں پڑھنا ہر درم مجھب کے اپنے ایک رسم کلچر رواج ہوتے ہیں میں کہتا ہوں آپ ریسپیکٹ کیجئے نریندرہ موڈی جی قدر کیجئے نریندرہ موڈی جی جیسا پی ایم آپ کو نہیں ملے گا یہ بات میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا یہ تو میں پچھلے چھ سال سے سمجھا رہا تھا آج کل تو بہت سارے لوگ سمجھ بھی گئے ہم نے تو یہ ساری باتیں سہلی کہ تو کافر ہو گیا تو نریندرہ موڈی جی کا چمچہ ہو گیا وہ سارے لوگ بولتے تھے نریندرہ موڈی جی سب پیسے ملتے ہیں موڈی جی کے پاس اتنا ٹائم ہے ہم جیسے چھوٹے لوگوں کیا یہ بولوں بھائی کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے بھائی دنیا کے بڑے بڑے پی ایم پریزیڈنٹ ان کو بوس مان رہے ہیں اور یہ لوگ بولتے ہیں ان کو موڈی جی پیسہ دیتا ہے کتنے چھوٹے دماغ کے لوگ ہو یار تم لوگ کتنے چھوٹے دماغ کے لوگ ہو تم پیشلی یہ میسیج ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے نہ اپنے مو کا ذائقہ کراب کرو نہ اپنے دیش کا نام بدنام کرو نہ اپنے اوپر گدار کا لیول لگاؤ ریسپیکٹ کرو نرندرہ موڈی جی کی میں سب کو نہیں بول رہا ہوں لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں میرے کو دیکھ رہا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں بڑے عرصے سے جو پاکستان کی باتوں میں آکے یہ کام کر رہے ہیں لیکن ان کو اصل میں یہ سارا معاملہ نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے جب سمجھ میں آ جائے گا نا تو تب تمہیں پتا چل جائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سپیشلی آئی ریسپیکٹ نرندرہ موڈی جی ان کے سرکار کی ان کے دیش کی مجھے بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے نرندرہ موڈی جی نے جس طریقے سے اتنے سالوں کے اندر ہندوستان کو جس موڑ پہلا کے کڑا کیا ہے چاہید ہی کوئی پی ام ایسا کر پائے اور جس طریقے سے انہوں نے دوستیاں بنائی ہے چاہید ہی ایسا کوئی کر پائے نرندرہ موڈی جی انہیں آج تک اپنے دشمن کو جو ہے وہ زیادہ سکت الپاز نہیں بولے شبت نہیں بولے وہ دماغ پولٹکس سے دشمن کے ساتھ کھیلتا ہے موڈ کی باتیں نہیں کرتا وہ بڑا سیدھا سادھ آدمی ہے لیو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی کمنٹ جرور کرنا لیکن جس کو سمجھ میں نہیں آئے گی وہ اپنے گدے پہ بیٹھ کے چلتا رہے گا اس کو چلنے دو ایک دن اس کے گدے کا پیٹرول کتم ہو جائے گا اور اس کی پسکی آ جائے گی باہر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دوستو با با